سبسکرائب کوئر چینل اور سبسکرائب کوئر آئے نووی ککشا کے دوسرے پارٹ جھمکا کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا سواگت ہے اسے سوشین سریت نے لکھا ہے امید ہے آپ کا پہلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کھانا کھا کر دو پہر کی نین لینے کیلئے جب بستر پر لیٹی تو بہت دیر تک اس کی بند آنکھوں کے سامنے جھمکا ہی گھومتا رہا بڑی مشکل سے آنکھ لگی تو آدھے گھنٹے بعد ہی تیج تیج بچتی دروازی کی گھنٹی نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا ہے یعنی کانتی دو پہر کا کھانا کھا کر لیڑ گئی تھی بہت تھک گئی تھی لیکن اسے نین نہیں آ رہی تھی آنکھوں میں جھمکا ہی گھوم رہا تھا جب آنکھ لگی بڑی مشکل سے تو اچانک تیجی سے گھنٹی بجنے لگی اور اسے لگا کہ دروازے پر کوئی ہے اور وہ مجبوران اٹھ گئی کملہ بائی ہوگی سوچتے ہوئے اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا اس نے سوچا کہ شاید کملہ بائی ہوگی اور اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا وہ ہو جی آج ذرہ دیر ہو گئی لڑکی دو مہینے سے یہی ہے اس کے لڑکے کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی سو ڈاکٹر کو دکھا کر آ رہی ہوں کملہ بائی نے ایک سانس میں ہی اپنی صفائی دے ڈالی اور برطن ماج نے بیٹھ گئی انہیں کملہ بائی جو تھی وہ ان کے گھر میں کام کرنے والی تھی اور وہ جب آئی تو اس نے کہا کہ بہو جی آج ذرا دیر ہو گئی لڑکی دو مہینے سے اس کے پاس ہی ہے اور اس کے لڑکے کی طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کو دکھا کر وہ آئی ہے یعنی ساری روداد اس نے ایک ہی سانس میں بیان کر دی کملہ بائی کی لڑکی دو مہینے سے مائکے میں ہے یہ خبر کانتی کیلئے نہیں تھی کیوں اس کا گھر والا تو کہیں ٹرانسپورٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہے نا کانتی سے پوچھے بنا رہا نہ ہی گیا یعنی کملہ بائی نے پوچھا کہ کملہ بائی تمہاری لڑکی جو دو مہینے سے مائکے میں ہے لیکن اس بارے میں تو مجھے پتا ہی نہیں اور اس کا گھر والا یعنی اس کا پتی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کرتا ہے یہ ایسا پوچھنا لگی ہاں بہو جی جب سے اس کی نوکری پکی ہوئی ہے تب سے ان لوگوں کی آنکھیں فٹ گئی ہیں کہتے ہیں تیری ماں نے دو چار گہنے بھی نہیں دیئے اب تمہیں بتاؤ بہو جی چوکہ باسن کر کے میں آخر کتنا کروں بٹیا کے باپو ہوتے تو اور بات تھی پس اسی بات پر بٹیا کو لینے نہیں آئے کاملا بھائی نے برطنوں کو جھبیا میں رکھ کر بھر آئی آنکھوں کی کوروں کو ہاتھوں سے پوچھ ڈالا یعنی یہاں پر کاملا بھائی اپنے روداد بیان کرتی ہے کہ جب سے اس کے دامات کی جمائی کی نوکری پکی ہوئی ہے تو ان کے آنکھوں میں بس پیسہ ہی لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری یعنی کاملا بھائی کی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے دو چار گہنے بھی نہیں دیئے اب وہ چوکہ باسن کرنے والی لوگوں کے گھر میں کام کرنے والی کاملا بھائی کہاں سے اتنے گہنے دے سکتی ہے اور کاملا بھائی جو ہے وہ ایک ودوہ ہے وہ اس کی بیٹیا کے باپو یعنی کاملا بھائی کے پتی کا دہانت ہو چکا ہے تو وہ رونے لگی سہانو بھائی کے دو چار شبد کہہ کر اور اپنی اس مہینے کی پگار لیتی جانا کہہ کر کانتی اوپر چھت سے سوکھے ہوئے کپڑے اٹھانے چلی گئی یعنی کانتی نے سہانو بھائی کے دو چار شبد کہہ اور اسے کہا کہ کاملا بھائی اس مہینے کی پگار ضرور لیتی جائے کپڑے سمٹ کر جب کانتی نیچے آئے تو کاملا بھائی برتن کچھن میں رکھ کر جانے کو تیار کھڑی تھی یعنی جب وہ پورے کانتی نیچے آگئی تو کاملا بھائی نے سارے برتن کچھن میں رکھ دیئے تھے لو یہ دو سو روپے تو لے جاؤ اور جرورت پڑے تو مانگ لے نہ کہہ کر کانتی نے پرس سے سو سو کے دو نوٹ نکال کر کاملا بھائی کے ہاتھ پر رکھ دیئے نوٹ اپنے پلوں میں باندھ کر کاملا بھائی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ ناجانے کیا سوچتی ہوئے وہ پھر واپس لوٹ آئی کیا بات ہے کاملا بھائی اسے واپس لوٹ کر آتے دیکھ کانتی چوک گئی یعنی کاملا بھائی نے اپنے سو سو کے دو نوٹ تو لیے پلوں میں پیسے باندھ لیے اور وہ لوٹ کر چلتی جائے جا رہی تھی کہ اچھانک وہ واپس لوٹ کر آئی کانتی نے پوچھا کیا بات ہے کاملا بھائی بہو جی آج دو پہر میں میں جب بازار سے رستوگی صاحب یہ گھر کام کرنے جا رہی تھی تو راستے میں یہ سڑک پر پڑا ملا کم سے کم دو تولے کا تو ہوگا بہو جی یعنی کاملا بھائی نے ایک چیز دکھائی اور کہا کہ راستے میں اسے کوئی چیز ملی ہے جو شاید دو تولے کی ہو سکتی ہے جو رستوگی صاحب کے گھر جاتے وقت اسے ملی میں کہیں بیچنے جاؤں گی تو کوئی سمجھے گا کہ چوری کا ہے آپ اسے بیچ دے جو پیسہ ملے گا اس سے کوئی ہلکا فلکا گہنا بٹیا کو دلوا دوں گی اور سسرال خبر کروا دوں گی کہتے ہوئے کاملا بھائی نے ایک جھمکہ اپنے پلو سے کھول کر کانتی کے ہاتھ پر رکھ دیا یعنی جو جھمکہ کانتی کا گم ہو گیا تھا وہی جھمکہ کاملا بھائی کو ملا اور اسے ڈھونڈ کر لے کر آئی اور اسے پرابر پتا تھا کہ وہ کم سے کم دو تولے کا ہوگا تو سسرال خبر دینے والی تھی تو کاملا بھائی نے جھمکہ کھول کر کانتی کو دے دیا ارے کانتی کے موں سے اپنے کھوئے ہوئے جھمکے کو دیکھ کر ایک شبد ہی نکل سکا وشواس مانو بہو جی یہ مجھے سڑک پر ہی پڑا ہوا ملا کاملا بھائی اس کے موں سے ارے شبد سن کر سہم سی گئی یعنی جب کانتی نے کہا کہ ارے یہ اس تو سے بلکل وشواس نہیں ہوا لیکن کاملا بھائی کہنے لگی کہ آپ وشواس کیجئے سڑک پر ہی ملا وہ بات نہیں ہے کاملا بھائی یہ دراصل آگے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کانتی کے آنکھوں کے سامنے کاملا بھائی کی لڑکی کی صورت بھوم گئی لڑکی کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن کاملا بھائی نے اس کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ کانتی کو لگتا تھا کہ اس نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے یعنی کاملا بھائی کی جو بٹیا تھی اسے کانتی نے دیکھا نہیں تھا لیکن اس کے بارے میں کملا بھائی نے اسے بہت کچھ بتایا تھا کہ وہ دوبھلی پتلی ہے گندومی رنگ کی کمزور سی لڑکی ہے جسے دو مہینے سے اس کے پتی نے اس کارنز آئیکے میں چھوڑا ہوا ہے کہ کملا بھائی نے اسے دو چار گہنے بھی نہیں دی تھے یعنی یہ سب باتیں اسے سیدھے سیدھے سمجھ میں آ رہی تھی اور کملا بھائی کی بیٹی کا ہلیہ کیا ہے وہ دوبھلی پتلی تھی گندومی رنگ تھا کمزور اسی لڑکی تھی اور اس کے پتی نے مائکے میں چھوڑ رکھا تھا کانتی کو ایک پل کو یہی لگا کہ سامنے کملا بھائی نہیں اس کی وہی دربل لڑکی کھڑی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اس کے جھمکے کے سیٹ کا کھویا ہوا جھمکہ چمک رہا ہے یعنی کانتی کو ایسا لگا کہ کملا بھائی کی جگہ اس کی دوبھلی پتلی لڑکی کھڑی ہے جو کمزور ہے دربل یعنی کمزور اور اس کے ہاتھ میں کھویا ہوا جھمکے کے سیٹ کا ایک جھمکہ ہے کیا سوچنے لگی بہو جی کملا بھائی نے پوچھا کیا سوچنے لگی اور ٹوکا کانتی کو جیسے ہوش آ گیا کچھ نہیں کہہ کر وہ ٹیرک علماری کھول کر دوسرا جھمکہ نکالا پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے وہ جھمکہ وہی رکھ دیا علماری اسی طرح بند کر واپس مڑی کملا بھائی تمہارا یہ جھمکہ میں بکوا دوں گی فیلال تو یہ ہزار روپے لے جاؤ اور کوئی چھوٹا موٹا سیٹ کھرید کر اپنی ویڈیا کو دے دینا اگر بیجنے پر کچھ زیادہ پیسے ملے تو میں بعد میں تمہیں دے دوں گی یہ کہہ کر کانتی نے دودھ والے کو دینے کے لیے رکھے پیسوں میں سے سو سو کے دس نوٹ نکال کر کملا بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دیئے اب یہ دیکھئے یہاں پر یہ بہت ہی ایک پننے کا کام کرنے کی جو ابھی لاشا ہے وہ یہاں پر کانتی نے بیان کی ہے اس نے کہا سو سو کے یعنی ایک ہزار روپے کے نوٹ نکالے اور کہا کہ ایک ہزار روپے لے جاؤ میں تمہارا جھمکہ بکوا دوں گی اور اگر کوئی چھوٹا موٹا سیٹ خرید کے بیٹیا کو دے دینا اور اگر اس میں اور کچھ پیسے بچے تو میں وہ بھی دوں گی یہ کہہ کر اس نے ایک ہزار روپے اسے دے دیئے ابھی جا کر رگو سنار سے بالی کا سیٹ لے آتی ہوں کہتی ہوئی کملہ بھائی چلی گئی یعنی رگو سنار کے پاس جا کر وہ اپنی بیٹیا کے لیے کوئی بالی کا سیٹ لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ بیٹی کو دے اور وہ اپنے پتی کے پاس واپس چلی جائے غنیمت سنتوش کی بات تسلی دھی رج جھبیا یعنی ٹوکری گندومی گہ ہوا رنگ چوکہ باسن رسوئی گھر برتن صاف کرنا سیہر اٹھنا بھائی سے کافنا گھر سر پر اٹھا لینا شور مچانا آنکھ فٹنا چکت ہو جانا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو گیا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ